مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ تیرہ جمعہ دل آخر چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق چھ جنوری دوہزار دیس خطیب فضیلت الشیخ صلح بن محمد البدیر ترجمہ باعواس عطاء اللہ بن عبد المجلد تمام طریفے اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حسن سلوک صلح رحمی اور پڑوسیوں کی اکرام و تقریم کا حکم دیا اور جس نے ظلم و جور کو حرام قرار دیتے ہوئے خود سر اور ظالم و جابر لوگوں کو وعیدیں سنائیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یقیناً حجر و شجر اور بتوں کی پردستش کرنے والے ناکامونا مراد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کا امدہ و آلہ اور معزز حسبوں نے سب سے انتخاب کیا گیا اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و اصحاب پر جن سے صرف اہل ایمان ہی محبت کرتے ہیں منافقین اور بے دین منفاسی کو فاجر لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں ہم دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں اللہ سے ڈرو اپنی آخرت کے لیے توشہ آخرت زادے راہ اختیار کر لو اور دنیا سے دھوکہ مت خو ارشاد ماری تعالی ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سمان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے مسلمانوں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور ان کی تازیم و تقریم کرنا ان بھلائیوں میں سے ہے جو بلندی اخلاق میں چودوی کے چاند کی طرح روشن اور واضح ہے مجد و شرافت میں اسحار کی طرح ہے جس میں بکھر موتی پرو دیے گئے ہوں اور عجر و سواب کی کسرت اور وسط میں سمندروں کی طرح ہیں پڑوسی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے متصل ہو یا جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو اگرچہ متصل نہ بھی ہو یا جس کا گھر آپ کے گھر کے مدد مقابل ہو درمیان میں صرف راستہ ہی حائل ہو یا دونوں کی گلی اور راستہ ایک ہو یا دونوں کی ملاقات مسجد میں ہوتی ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب ہی پڑوسی میں شامل ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ ایک ہی محلے میں یا شہر میں رہنے والا بھی پڑوسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے پھر وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کے ساتھ رہنے کو پڑوس و جوار سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک احسان و بھلائی اور تعظیم و تقریم کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ نصب و رشتہ داری کے لحاظے قریبی ہو یا نہ ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ رب العزت کی عباوت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں رشتہ داروں ہمسائیوں اجنبی ہمسائیوں اپنے ہم نشین اور مسافر ان سب ہی کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز ان ان لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے ماں تحت ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسندی اختیار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراست کا حصہ دار بنا جیں گے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں قدر و منظل کے اعتبار سے سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لئے اچھا ہو اور اللہ کے نظرین سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لئے اچھا ہو اسے امام احمد ترمذی اور ابن حبہ نے روایت کیا ہے اور ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعدیم و توقیر کرے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے لوگوں میں سے اہل ایمان ہی سب سے زیادہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ پڑوسی کے حقوق محافظ ہیں میں نے بنو شیبان کی ہمسائیگی اختیار کی تو ان کی ہمسائیگی بڑی ہی خوشگوار رہی بے شک شریف لوگ پڑوسی کے لئے بہترین ثابت ہوتے ہیں جس کا حسب و نصب اچھا ہوتا ہے تو ہمسائیہ کے ساتھ اس کا تعامل بھی اچھا رہتا ہے اور جو شخص اپنے ہمسائیہ کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے گھر پہ برگتوں کا نزول ہوتا ہے وہ پڑوسی جو حد درجہ مشفق و محرمان اور جود و سخا کا پیکر ہو اور جس کے ہاں سے بخشش و خیرات کا دریہ بہتا ہو اور وہ پڑوسی جو حد درجہ بخیل نشکرہ اور فضل و احسان کا منکر ہو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے پڑوسی کے اکرام کی مختلف صورتیں ہیں جیسے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی امانت کی حفاظت کرنا اس کی سطر پوشی کرنا غلطی لغزش ہونے پر اسے درگزر کر دینا معاف کر دینا اس کی غیبت کرنے والے کو روکنا اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا اور اہدو پیمان کی حفاظت کرنا اس کی خیر خواہی کرنا اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کے احسان کا بدلہ دینا اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کی مدد کرنا اور اسے عزیت و تقلیف پہنچانے اور دھوکہ دینے سے باز رہنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا اس شخص کی وضاحت نہیں فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ و معمون نہ ہوں بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے دراصر ہمسائیگی ہمسائیوں کے درمیان ایک تینتی رشتہ ہے لحاظہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستی و محبت کے ساتھ رہو ان کے فقراء یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو کیونکہ شریف اور سخی لوگوں کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے اولاد پر بھی یتینی یا تنگ درسی ظاہر نہیں ہوتی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے چیز یشوربے والا سانن پکاتا ہے تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیار رکھا کرو اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے جب بھی ہماری ہانڈی چولے سے اترتی ہے تو ایک ڈوئی ہمارے لیے اور دوسری پڑوسی کے لیے ہوتی ہے لہٰذا آپ کے پڑوس میں جو فقراء و مساکین بھے گر اور پناہ بزین افراد ہیں انہیں یاد رکھو اور موسم سرما کے حملے سردہواؤں کے جھونکوں آس اولے اور برہباری کی شدت سے جن کی دانت تھر تھرہ رہے ہیں جن کی ہڈیوں کے جوڑ جوڑ کام پر رہے ہیں جن کی انگلیاں شل ہو گئے چکی ہیں اور جن کے حلق خوشک ہو گئے ہیں انہیں مت بھولو آپ کے گھر سے جس کا دروازہ سب سے قریب ہے اس سے شروع کیجئے پھر جو اس کے بعد قریب ہے اسی ترتیب سے دیکھئے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کسے حدیعہ بیجوں آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا دروازہ آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہو اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے دور سے آنے والا بخشش کا طلبگار بھی آپ کے جدو سخا سے فیضیاب ہوتا ہے اور پڑوسی بھی آپ کی سخاوت میں وافر حصہ پاتا ہے مسلمانوں اثر انگیزی میں پڑوس کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ طبیعتوں میں جذب کرنے کی صلاحیت و غدیت میں رکھ دی گئی ہے اور نفس انسانی نقالی کا خوبر ہوا کرتا ہے اس لئے پڑوسی بہمی مساہبت زیارت انسو مودد اور ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں بساوقات ایک ہمسائیہ دوسرے ہمسائی کے اوساف سے متصف ہو جاتا ہے اس کے اخلاق سے لیس ہو جاتا ہے اور بساوقات انسان اپنے پڑوسی کے نیک ہونے کی وجہ سے نیک بن جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شریف اور عقل مند لوگ گھر بنانے سے پہلے اچھی ہمسائیگی اختیار کرتے ہیں جیسا کہ ابو تمام نے کہا ہے کوئی جو یعرب کے تمام لوگوں کو یہ بتلا دے کہ میں نے گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کیا ہے اے عبد ابن حبتر قوم کے پڑوسی کا خیار رکھو تم اس وقت تک راہ راست پر باقی نہیں رہ سکتے جب تک تمہارا پڑوسی اس پر باقی نہ رہے پڑوسیوں ہمسائے کے انتخاب میں اہلِ دانش اور بینش کے بہت سے مشہور اقوال ملتے ہیں جیسے ایک قول یہ ہے گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھو اور ایک قول یہ ہے سفر سے پہلے رفیق کا انتخاب کرو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا گھر خریدنے سے پہلے اپنا پڑوسی پہچان لیجئے اور یہ بھی مشہور قول ہے جس کا پڑوسی برا ہوگا اس کا مسکن اور اس کی رہیش بھی بری ہوگی اس کا مسکن بھی برا ہوگا اور کہا جاتا ہے اچھے پڑوس کا انتخاب کرو کیونکہ درندے اور ہواوں میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیار رکھتے ہیں اور جن کے پڑوس میں رہو گے پہلے ان کو تلاش کرو کیونکہ جب تک پڑوسی اچھا نہیں ہوگا وہاں گھر بنانا مناسب نہیں رہے گا اور کسی گھر کی سعادت میں سے یہ ہے کہ اس کا پڑوس اچھا ہو نافع بن حارش رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اس کا آنگن وسیح ہو پڑوسی نیک ہو اور سواری اچھی ہو اور سب سے خوش نصیب لوگ اس شہر کے لوگ ہیں جس کے باشندے اپنے پڑوسیوں کے حسن اخلاق کی تعریف کریں ابو الجہم عدوی کو بسرہ میں ان کے گھر پر ایک لاکھ درہم کی آفر کی گئی تو انہوں نے لوگوں سے کہا تم لوگ سعید بن عاز کی ہمسہیگی کو کتنی قیمت میں خرید ہوگے لوگوں نے کہا کیا کبھی کسی پڑوس کو بھی خریدتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے تو ابو جہم عدوی نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسے گھر کو فروخت نہیں کر سکتا جس کے پڑوس میں ایک شہر سا شخص رہتا ہو جو میرا اس قدر خیار رکھتا ہو جب میں غائب ہوتا ہوں میرے احوال دریف کرتا ہے اور میرے اہل و ایال کے بارے میرے حقوق کے یاد رکھتا ہے جب مجھے یہ دیکھتا ہے تو میرا پرچوش استقبال کرتا ہے اگر میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو خوشی خوشی میری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے اور اگر میں سوال نہیں کرتا ہوں میرے ساتھ پھر بھی شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور خود ہی پیش کش کر دیتا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے سونے کے برابر بھی اس گھر کی قیمت دی جائے پھر بھی میں اس کو اختیار نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو خاطر میں لاؤں گا بے شک میں تمہارے پڑوسی پر رشد کرتا ہوں جسے تمہارے جیسا پڑوسی ملا ہے اور وہ کس قدر خوش نصیب ہے جس کو تمہارا پڑوس حاصل ہے اور جب آپ دیکھیں کہ آس پاس کئی گھر بسے ہوئے ہیں ان کے دروازے ایک دوسرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں نفرت ہے نفوس میں قدورت ہے تو یہ جان لو کہ بخل و حرس نزا بغض و نفرت اور منافست نے ان کے دلوں کی رونوں کو ختم کر دیا ہے اگر دلوں میں ایک دوسرے کو دربزرے کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پڑوسی کا مطلب صرف دیواروں کی قربت ہی رہ جاتی ہے اے مسلمانوں برا پڑوسی تو حد درجہ نقصان دے مسلسل شکاوت کا باعث فقر و فاقہ اور دائمی شر و فساد اور عبدی عزیت و تکلیف کا سبب ہے جو پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ان کی غلطیوں پر ڈھوڑتا ہے ان کے ایوب کو تلاش کرتا ہے رازوں کو افشا کر دیتا ہے اس سے دشمنی رکھتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اس پر چیختا ہے شریف اور کمینے میں فرق نہیں کرتا اور نہ دور میں رہنے والے اور پڑوس میں رہنے والے کی درمیان فرق کرتا ہے فطروں کی آگ بڑھکاتا ہے شر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ بچوں کی طرح زہریلا لومڑی کی طرح مکار اور گو کی طرح خبیث ہوتا ہے اور ہمارے ہمسائے اس کی جھوٹی گواہیوں اور الزام تراشوں سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں سقعب بن عمر نہدی سے جب نومان نے سوال کیا کہ لا علاج بیماری کیا ہے تو آپ نے فرمایا برا پڑوسی جس سے اگر بحث کرو تو تم پر بختان باندھے اگر غیب رہو تو تمہاری عیب جوئی کرے اور خموش رہو تو تم پر ظلم و زیادتی کرے جو شیروں کے پڑوس میں رہے گا اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا شیروں کو اپنے پڑوس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنی آنکھ اور دل کا پہرہ آر پر لگائے رکھتا ہے اگر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے اور برا پڑوسی وہ ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہوتا اگرچہ وہ اپنے کردار و گفتار میں احتیاط برتے لہٰذا آپ اس کے ساتھ نرمی اور مدارا کا سلوک برتو تاکہ اس کے شر سے بچ سکو اور اس کو چھوڑنے اور ترک کرنے کی نوبت نہ آئے لیکن احتیاط برتو تاکہ اس کے مقروف ریف سے بھی بچ سکو یہاں تک کہ اس گھر سے منتقل ہو جاؤ اور اس کے پڑوسی فرار اختیار کر لو برے پڑوسی کے ساتھ سبر کو لازم پکڑو اور اگر سبر نہیں کر سکتے تو بہتر ہے وہاں سے منتقل ہو جاؤ اور درندوں سے زیادہ ایسے آدمی کے پڑوس سے بھاگنا چاہیے کیونکہ اہل و ایال میں در آنے والے کتنے ہی فتنے فساد کی جڑی یہی خرابی ہوتی ہے بسرہ میں ابو الاسود کا ایک گھر تھا جگہ ایک پڑوسی سے ان کو ہر وقت عذیت پہنچتی رہتی تھی تو انہوں نے اپنے گھر کو بیش دیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے گھر کو فروخت کر ڈالا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی وجہ سے بیچا پڑوس میں رہنے والا آدمی اگر ہم مزاج اور ہم مشرب نہ ہو اور گھر کا محول سازگر نہ ہو تو ایسے گھر سے منتقل ہو جانا چاہیے صحبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے اسے ستاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اپنا گھر چھوڑنے پر موجبور ہو جاتا ہے تو اس سس کے لیے حلاقت و تباہی ہے اس کو امام بخاری نے عدب المفرد میں صحیح سنت سے روایت کیا ہے اگر تمہارے نصیق تمہارے پڑوسی کی کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی تم جیسوں کے پاس رزت تلاش کی رہتا ہے تو اپنے حسب و نسب کو وہ سیدھا کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دو کیونکہ تمہارے اخلاق و کردار نے اس کی خباست کو ظاہر کر دیا ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے اپنے گھر کو مشتبے افراد اور فسکو فجور کے رسیہ لوگوں کے گھروں سے دور رکھے اور اللہ سے ان کی شر سے پناہ مانگے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہیش کی جگہ میں برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ خانہ بدوش تو اپنی جگہ دا بدلتے رہتے ہیں امام نسائی نے اسی روایت کیا ہے امام نبی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر پڑوسی کبیرہ گناہوں کا مرتقب ہو تو وہ دو حالات سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ پردہ میں یہ کام کرے گا اور اپنے دروازے کو بند رکھے گا تو ایسے آدمی سے اعراض کریے اور اگر ممکن ہو تو اس کو تنہائی میں واضح و نصیحت کیجئے اور یہی زیادہ بہتر ہے اور اگر فسکو فجور کا اعلانیاں مرتقب ہو تو اس سے اچھی طرح قطع تعلقی کر لیجئے اسی طرح اگر کوئی اکثر نمازوں کو زائے کرنے والا ہو تو اس کو بار بار نفق و نرمی کے ساتھ نیکی کا حکم دو اور من کر برائی سے روکو ورنہ اس سے اللہ کے لیے قطع تعلقی کر لو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اس قطع تعلقی کا اس پر اثر پڑے لیکن اس کی ورہ سے اپنے گفتگو اور سلام و کلام اور ہدایہ و تحائف دینا بند مت کرو لیکن اگر دیکھو کہ وہ سرکشی پر مسیر اور خیر سے دور ہے تو اس سے اعراض کرو اور کوشش کرو کہ اس کے جوار و پڑو سے منتقل ہو جاؤ اور اگر پڑوسی دیوز اور بغیرت ہے یا اس کی بیوی غلط راستے پر ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو یا کوشش کرو کہ تمہاری بیوی اس کی بیوی سے دوسی نہ رکھے کیونکہ اس میں بہت بڑا فساد ہے اور اپنے آپ پر ڈرو اور اس کے گھر میں مت داخل ہو اے مسلمانوں انسان کے حال و احوال سے سب سے زیادہ اس کے اہل و ایال اور اس کے پڑوسی واقف ہوتے ہیں اور خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے پڑوسے مند اور امانتدار پڑوسی کی زبان اس کی تعریف میں رتب اللسان رہے کیونکہ پڑوسی کی زبان آدمی کو پرکھنے کا میار ہوتی ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کی دلیل ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے اچھا کیا یا برا کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے پڑوسی کو کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو حقیقت میں تم نے اچھا کیا اور اگر تم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کیا اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آدمی کے اندر تین خسرتیں پائی جائیں تو اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اگر اس کے رشتہ دار پڑوسی اور اس کے دوست کی تعریف کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار کر لیں جنہیں مقبولیت حاصل ہوئی اور جن کی اپنے رب کے فضل سے ہر خواہش پوری ہوئی آپ سب نے میری باتیں سنی اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اب میں اللہ تعالی سے اپنی مفرد کا طلبگار ہوں اور آپ سب بھی اس سے مفرد طلب کریں بے شک وہ رجوع کرنے والا معاف کرنے والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آتاؤ بخشش کی بارشے کی اور ہدایت کو اس قدر واضح کر دیا کہ تاریکیوں کے تانے بانے بکھر گئے اور شب دیجور کی ظلمتیں چھٹ گئیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ورحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی مشرق و مغرب کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اگلے پچھلے تمام لوگوں کے سردار ہیں اگرچہ یہ بات جھوٹے سرکشوں کو ناغوار گزرے وہ تو شریف لوگوں کی نسل سے پیدا ہونے والوں میں سب سے مکرم ہیں اللہ کے رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و اصحاب پر جو فضائل و مناقب کے مجسم تھے اور یہ رحمت و سلامتی اس وقت تک نازل ہوتی رہے جب تک پانی سے بھرے بادل موسلہ دھار بھارشے برساتے رہے اور آسمان ستاروں کی روشنیوں سے چمکتا دھمکتا رہے حمد و صلات کے بعد مسلمانوں اللہ سے ڈرو اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو اس کی اتعا کرو اس کی معصیت سے بچو ارشاد واری تانہ ہے اے ایمانوں اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ مسلمانوں کسی کو بھی نہ حق عذیت و تکلیف دینا حرام ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی حرمت اور بھی زیادہ سخت ہے پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں لہٰذا انہیں تکلیف دینے سے گریز کیجئے اس پڑوسی میں کوئی خیر و بلائی نہیں جو ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائی اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ارز کیا اللہ کے رسول فلا خاتون قصر سے نمازیں پڑتی ہیں بہت زیادہ روزیں رکھتی ہیں بہت زیادہ صدقات و خیرات بھی کرتی ہیں لیکن اپنی زبان سے ہمسائیوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے اس صحابی نے ارز کیا اللہ کے رسول اور فلا عورت روزیں کم رکھتی ہیں نمازیں بھی کم پڑتی ہیں صدقات و خرات بھی کم پڑتی ہیں پنیر کے چند ٹکرے صدقہ کر دیتی ہیں لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو عزاو تکلیف نہیں پہنچاتی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے اسے امام احمد نے گواہ کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے کسی عدیب کا کول ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کا کوئی پڑوسی نہیں بنتا اور نہ ہی اس کا گھر آباد ہوتا ہے اور جب کسی کے گھر میں کوئی لمبا درخت ہو اور اس قدر پھیل جائے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیا ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے گھر تک پہنچ جائے اور وہ اس سے تکلیف محسوس کرے تو انہیں کار دینا چاہیے اور ایسا بنا دینا چاہیے جس سے ان کو تکلیف نہ ہو اور ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جس سے ایسی سخت اور مسلسل آواز پیدا ہو رہی ہو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو اور ہر ایسی چیز کو بھی زائل کرنا واجب ہے جس کی بدبو پڑوسیوں کو مسلسل عذیت پہنچا رہی ہو مثلاً کورا کرکٹ خارو خس اور گاس پھوس وغیرہ کیونکہ یہ کھلم کھلا پڑوسیوں کو عذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے باعث ہے اور اسی طرح رہیشی گھروں کی چھتوں پر کبوتنوں کو پالنا بھی ڈائج نہیں ہے کیونکہ اسے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح گھروں کی چھتوں پر چڑھنے سے پڑوسیوں کے گھروں اور ان کی محرمات پر نگاہ پڑتی ہے اور اسی نگاہ کے ذریعے ان کے سطر اور پردے کی حرمت پمال ہوتی ہے اسی طرح ان کبوتروں کے گھونسلوں ان کی خوشک لکڑیوں اور کبوتروں کی بیٹو گندگی سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے جو سرہ سر ان کے ساتھ زیادتی ہے ہاں اگر پرندے اڑانے کی غرص سے نہیں ہے بلکہ چوزوں کے لیے یا انڈوں کے لیے یا مانوسیت کے لیے یا پیغام رسانی وغیرہ کے لیے رکھے ہیں جن میں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی عزیت و تکلیف نہیں ہے یا ایسے پرندے ہیں جن کے پر کاٹ کے رکھے گئے ہیں یا پنجروں میں بند رکھے گئے ہیں انہیں اڑانا مقصود نہیں ہے تو پھر کوئی حرج یہی ہے ان کا اناجو دانا باقی بچا ہوا کھانا اور کبوتروں کے پانی پینے کی ناریاں وغیرہ جیسی ان چیزوں کو لوگوں کے گھروں کے درمیان یا رہیشی محلوں کے درمیان سڑکون پر پھیلانا پھینکنا بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے تعفل و گندگی پھیلتی ہے اور ہمسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جب وہ کسی پھلدار درخت یا خجور کے درخت پر پھل توڑنے کی خاطب چڑھے یا اپنی کسی ضرورت کے تحت اپنی چھت پر چڑھے جس سے اس کے سامنے اپنے پڑوسی کے گھر کے اندروری چیزیں نمائی ہونے لگیں یا یہ کہ چڑھتے وقت اس طرف جھانکنے کی نوبت درپیش ہو تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ اپنے پڑوسی سے اجازت لے لے نہ گہانی اور اچانک نہ چڑھے تاکہ اس کا ہمسائی اپنی ان ساری چیزوں کا پردہ کر لے جنہیں وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا خواہ اس کا اہل خانہ ہو یا اس کی دولت ہو یا کوئی اور منظر ہو جسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھے پڑوسی کے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلق سے خیانت نہ کرے اور پڑوسی کی عورتوں اور دیگر حرمت کی جگہوں سے اپنی نکاح کو دور رکھے اگر میری پڑوسن نمدار ہو جائے تو میں نے اپنی نکاح کو پست کر لیتا ہوں یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ میں داخل ہو کر مجھ سے غیب نہ ہو جائے اور زنا کی فہشترین اور بدترین قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بچے کو اس در سے مار دے کہ وہ تیرے ساتھ تھانے میں شریک ہوگا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے اسے ایمام مخاری اور مسلم نے باید کیا ہے اس حدیث میں نہاک کسی کا خون بہانے کے فوراں بعد دوسرا بڑا جرم اور کبیرہ گناہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کے مفاسد اور نقصانات بہت زیادہ ہیں جیسے نطفے کا اختلاط مشکوک حسب و نصب عزت پر بدنوا دار اور پڑوسی کو عذیت پہنچانا وغیرہ وغیرہ پڑوسی کی بیوی کا تذکرہ کر کے پڑوسی کے عظیم حق کو واضح کیا گیا ہے کہ آدمی پر واجب ہے کہ جس طرح وہ اپنی بیوی پر غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے بلکل اسی طرح اپنی پڑوسی کی بیوی کے زنا پر بھی غیرت کا مظاہرہ کریں مقداد بن عصد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا زنا کے متعلق کیا کہتے ہو انہوں نے جواب دیا وہ حرام ہے اور قیمت تک حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سنو انسان کا اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا دوسری دس عورتوں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کی بنسبت کیا کہتے ہو انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ حرام ہے اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو دس جگہ کی چوری بھی اتنی بوری نہیں جیسی پڑوسی کی ایک جگہ کی چوری ہے بخاری نے اسے عدب المفرد میں روایت کیا ہے بعض لوگ بچوں کو عدب سکھانے میں لاپروہی بڑھتے ہیں پھر یہ بچے شورو ہوگا چیخ و پکار تالیاں اور سیٹکوں سے آج پاس رہنے والوں کو پریشان کرتے ہیں اور شورو شگب لگائی جھگڑے اور فطر فساد کے ذریعہ مسافروں اور رہگیروں کو تنگ کرتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں بچوں کے جھگڑوں کی وجہ سے کتنے پڑوسیوں کے رشتے خراب ہو چکے ہیں آپ دیکھیں گے یہ بچے گھروں کے گوشے اور کونے میں انار کے دانوں کی طرح بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں ان کے مقصد صرف شورو شگب کرنا ہوتا ہے نہ طلوع فجر انہیں روک پاتی ہیں اور نہ کسی کی نظر سے وہ شرماتے ہیں وہ آزان سنتے ہیں پر جواب نہیں دیتے ہیں نماز کے لیے سب بندیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے وہ کسی بزرگ کو دیکھ کر بھی نہیں شرماتے وہ چھیڑ چھاک سرکشی اور مزاک و تمسخور میں ہی سرمست رہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سونے والے پڑوسی کو بیچے گا ایسے پڑوسی کے بدلے میں جو نہ تو خود سوتا ہے نہ دوسرے کو سونے دیتا ہے وہ دن میں تو انسانی لباس میں رہتا ہے لیکن آدھی رات کے بعد شیطان رچیم بن جاتا ہے لہٰذا اپنی اولاد کو ہمسائیوں کو تکلیف دینے سے باز رکھو ان کے اخلاق کو سمارو فضائل اور اچھے مکارم اخلاق کے عادی بناو یہاں تک کہ وہ بہترین اخلاق و عادات سیدہ رخ درست منحج اور مقبول شکل و صورت اپنا لے راہ راست دکھانے والے مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے قصرت سے درود اسلام پڑھو کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اے اللہ ہمارے نبی و سردار رحمت و ثواب کی خوشتبری دینے والے عذاب و حقاب چٹرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام نازل فرما جو روزہ قیام صحب شفاعت ہوں گے دین کی سفارش کو قبول کہہ دے گا اے اللہ ان پر ان کی آل و اصحاب پر رحمتیں نازل فرما اور ان کے ساتھ ستھ ہم سے ربنی راسی ہو جائے اے کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والے اے اللہ اسلام و مسلمان اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک و مشرقین کو صلیل و رسوہ فرما دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما تمام مسلمان ممالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عرب کو سازش کرنے والوں کی سازش مکنو تدبیت کرنے والوں کے فریب اور بغض و حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے محفوظ فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ ہمارے پیشمہ خادی و حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اور نیکیوں تقمہ کے کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے انہیں اور ان کے ولی حق و اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کے اسلاح کے کام سر انجام دینے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری فوج اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ ہماری بیماروں کو شفایت اتا فرما مسئیبت سادالوں کو آفیت اتا فرما ہمارے فوج شدغان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ ہماری دعا کا شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری پکار کو منظور فرما اے عزت والے عظمت والے اور نہائیت رحم کرنے والے